اسلام علیکم دوستو میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی میں آپ کو خوش آم دیکھتا ہوں ایک چھوٹا سا باقی ہے جس میں کوئے کا بھی ذکھر ہے کوئا عام جانروں کی نسبت بہت انٹیلیجنٹ اور اشیار ہوتا ہے یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج میں اسی کے بارے میں چاند باتیں ہوں حضرت آدم اور اما ہوا جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے دو بیٹے تھے حابیل بڑا تھا اور قابیل چھوٹا وہ دونوں محنت مزدوری کرتے تھے جو حابیل تھا وہ چروہا تھا بسیقلی جانور پالنا انہیں پھرنا جو قابیل تھا نا وہ کسان تھا وہ مختلف اجناس کو بوتا وہاں اور اسے جو ملتا کٹا کرکا تھا ان کا کسی بات پر ڈسپیوٹ تھا رب العزت نے سنا ان کے لئے قربانی مانگی قربانی سارے مزارب میں بڑا بہت بڑا انصر ہے لوگ دیتے ہیں اور اپنے خدا وہ جو بھی ہوتا ہے مختلف ہندو ہیں تو وہ کسی دیوتا کو خوش کر رہے ہیں بہت پرست اپنے انداز سے اور جو حق پرست ہیں اپنے تو اسلام میں بھی یہ چیز ہے تو قربانی اللہ نے مانگی ان دونوں سے کسی وجہ سے تو جو قابیل تھا بڑا بھائی وہ اپنے ریورڈ میں سے بہترین جانور چون کے لائے اور جو قابیل تھا وہ جیلس تھا ویسے اس سے اس سے تلکاتا اچھے نہیں تھے لیکن وہ اپنے لائے کوئی چیز اس نے بوئی تھی وہ ایسے تھوڑی سی لہا کے اس نے کہا چلو اللہ کو اسی طرح ٹرخا دیں کہتے ہیں ایک بجلی کوندی یہ بہت سی روایات ہیں میں جو سم اپ ہے اس میں سے کر رہا ہوں ایک بجلی کوندی وہ بچھرا لے کے غائب ہو گئی لیکن جو قابیل نے تھوڑا سا انعاج رکھا تھا نا وہ وہیں پڑھا رہا ہوں یہ کئی ٹکروں میں علمائدہ ہو گئی کاف میں ہو گئی یا لمران میں ہو گئی بہت سی آیتوں میں اس واقع کا ذکر تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں ملتا ہے تو اب جب ان کے تلکات خراب ہو گئے تو قابیل کو آیا غصہ تو اس نے بڑے بھائی کو ہلاک کر دی اب ہلاک کرنے کے بعد وہ اس لاش کا کیا کرے یہ اس سے سمجھ نہیں آ رہے تھے وہ کندر پر لاش اٹھا کے تو جا رہا تھا کبھی دائیں کبھی بائیں اور سوچ رہا تھا کیا کروں یہ یہ تو جو میں نے کیا ہے وہ تو ہو گیا غلط لیکن اب جو بچ گیا ہے اس کے ریزڈیو اس کی لاش جو ہے اس کا کیا کروں تو اچانک اس کی نظر بھی نہیں نظر میں کیا ہوا کہ دو کوئے اس سے نظر آئے ایک کوئے جندہ تھا دوسرا اس نے اپنے موں میں اس کی ایک کونہ اس کے جسم کا پکڑا ہوا تھا اور وہ مرے کوئے کو لے کے پھر رہا تھا وہ ایک جگہ رکھا وہاں اس کوئے نے زمین کھو دی جب اس میں زمین میں تھوڑی سی جگہ بن گئی تو اس نے اپنے ساتھی مرے ہوئے کوئے کو اس میں رکھا اور پھر اوپر مٹی ڈال دی کابیل نے یہ جب پھر دیکھا کوئے کا تو اسے سمجھ آگئی کہ میں نے کیا بھائی کرنا اس نے اسی طرح کبر کھو دی بھائی کو بیس میں رکھا اور کبر پوری گھنگی یہ تو وہ واقع ہے تھوڑا سا کابیل اور کابیل کا کوئے وہ جانور ہے جس نے انسان کو دپن کرنے کا پھر سکھایا تھا تو آج کوئے کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کوئے کو رب العزت نے اتنا انٹیلیجن بنایا ہے کہ وہ چیزیں بولتا نہیں آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں کوئے نہ اسے مار دیں کوئی دوسرا کوئا مدتوں تک اس ایریے میں نظر نہیں آئے گا جہاں ان کا خوش ساتھی مر گیا تھا یہ وہاں بالکل نہیں جاتے دور دور تک نظر نہیں آتے اس جگہ سے نفرت کرنا لگتے ہیں اور کبھی اس جگہ پہ نظر نہیں آتے کہ کوئا جہاں اس سے ساتھ کو حادثہ پیش آ جائے یا خوش ساتھی مر جائے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے جھوڑے وہ آج کوئے کہ یہ خشلت اور رہبیل اور قبیل کا واقعہ آپ کو پیش کی ہے اجازت چاہوں گا اللہ